عدت کے دوران سر کے بال کاٹنا اگر کسی کے چار مہینے دس دن کی عدت میں سر کے بال بہت زیادہ علج گئے ہوں اور وہ بالکل سلجنا رہے ہوں تو کیا ان بالوں کو کاٹ سکتے ہیں زینب صاحبہ انڈیا سے دیکھئے قرآن و حدیث سے اور فقہ کے کلام سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس کا زینت سے تعلق ہو یعنی مزین ہونا اٹریکٹیو بننا یہ بالکل جائز نہیں ہے جیسے سر میں تیل لگانا اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے تیل میں بال سلج بھی جاتے ہیں فقہ نے منع کیا ہے تیل لگانے سے ناجائز قرار دیا ہے لیکن اگر کسی کے سر میں تکلیف ہے یا کوئی بہت زیادہ الجھن ہو رہی ہے رہنا مشکل ہو گیا ہے تو پھر تیل لگانے کی فقہ نے اجازت دی ہے تو پتہ چلا کہ ٹینشن سے بچنا بیماری کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تو یہ کام جائز ہے زینت کے لیے جائز نہیں ہے تو آپ نے یہ کہا کہ جیسے سر کے بال اتنے علچ گئے ہیں کہ وہ سلج ہی نہیں رہے اس لئے ان کو کاٹنا پڑ رہا ہے تو اگر واقعی تکلیف دے عمل ہو رہا ہے تو پھر جائز ہے لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالتر ہے کہ اتنے کیسے علچ گئے کہ سلجنے کا نام ہی نہیں لے رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے تو بڑے بڑے بال والے آدمی بھی دیکھے ہیں خواتین بھی جن کے بعض بڑے بڑے بال ہوتے ہیں لیکن بال کو سلجنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بڑا والا برش خریدیں جس کے ایسے کھلے کھلے سے دندانے ہوتے ہیں تو بال اس سے بڑے آرام سے سلج جاتے ہیں یعنی یہ کوئی ایسا میری علم میں کوئی اتنے بڑے بال آج تک وجود میں نہیں آئے ہیں جن کا سلجانہ ہی ممکن نہ ہو تو تھوڑی سی ٹینشن ہوگی تو اس لیے عدد کے دوران بال نہ کاٹیں کیونکہ آج کل بال کاٹنا ایک زینت کی علامہ سمجھا جاتا ہے فیشن کے طور پر کاٹے جاتے ہیں بال فساق و فجار سے اس میں مشابت بھی ہے تو آپ یہی ہے کہ حتیات اسی میں ہے کہ بال کاٹے بغیر ان کو سلجانے کی کوشش کریں انشاءاللہ سلج جائیں گے مرکز دین و امام